یہ جو ہے لارنس کمپنی ہے شاید چینہ کی اور یہ جو موٹر ہے یہ سولو برینڈ ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون دوستو بہت سارے لوگ مزز کر رہے تھے کہ حلیم بھائی سولر پمک کے بارے میں ایک ریڈیو بنائی تو بیسے میں سولر کا کم نہیں کرتا نہ ہمارے علاقے میں لوٹ شیٹنگ ہے تو میرا ایک دوست ہے اس کے علاقے میں نہ بجلی ہے اور نہ یہاں پہ کوئی وابڈا کا سسٹم چلتا ہے تو انہوں نے سولر لگائے ہوئے تھے اور اس کے لیے کل ہم بازار گئے سولر کا ہم نے ایک ایسا پمک دونڈا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے بھی کام آجائے تو اس کو ہم ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو پسند آیا دکاندار کا نمبر میں دے دوں گا تو آپ دکاندار سے اس کو مانگوا سکتے ہیں اور یہ راول پینڈی میں ہے اور یہ جو پمپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بروش لیس پمپ ہے بیل ڈی سی موٹر جس کو کہتے ہیں اس میں کاربن وغیرہ نہیں ہے اکثر لوگ کاربن والا موٹر لے جاتے ہیں اور مہینہ ڈیر مہینے بعد وہ جل جاتا ہے اس کے کاربن ختم ہو جاتے ہیں یہ سیمپل آپ دو سولر پینڈل تین سو وٹ کے اوپر چلا سکتے ہیں یا چھار ڈیر سو وٹ سولر کے اوپر چلا سکتے ہیں اس کو ہم آج ٹیسٹ کریں گے ڈیر سو کے چار سولر پینڈل کے اوپر اور پانی بھی دو سو پچاس پوٹ سے یہ اٹھائے گا اگر یہ موٹر اس میں کامیاب ہو گیا تو ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو میں دکاندار کا نمبر دے دوں گا آپ اپنے لئے اس طرح موٹر خرید سکتے ہیں جو اسے پر چار ڈیر سو وٹ سولر پینڈل سے یا تین سو وٹ سولر پینڈل دو سے ڈاریک چلے گا تو چلیے میں اس کو کھول لیتا ہوں یہ جو ہے لارنس کمپنی ہے شاید چینہ کی اور یہ جو موٹر ہے یہ سولو برینڈ ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا یوزر منول ہے اور اس میں سارے اس کے ڈیٹیلز دکھائی گئی ہے کہ کس طرح آپ نے اس کو انسٹائل کرنا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہاں پہ ایک سولر کنٹرولر ہے یہ خود جو ہے سولر کا بجلی کنٹرول کرتا ہے اور آپ کو حالی یہاں پہ ایک آن آف کا بٹن ملتا ہے اس کو حالی آپ نے آن آف کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں ٹینک سینسر بھی ہے اس میں یہاں پہ انڈیکیٹر دیئے گئے ہیں اور ساتھ میں لکھا بھی ہے پاور رننگ ٹینک ویل یعنی اچھی حالات میں جب چل رہا ہوں اور اس کے ساتھ اس سائٹ پہ الارم بھی ہے اور اس میں چوبیس وٹ اٹھالیس وٹ بہتر وٹس چیانوی وٹس آتا ہے لیکن ہمارے پاس چار سولر پینلتی تو ہم نے اٹھالیس وٹ والا خریدہ ہے اور یہاں پہ پینل آتے ہیں اس کے ساتھ سارا فٹنگ ہوتا ہے جیسے کہ اس کے ساتھ یہ ٹیفلن ٹیپ ہے لوہے کے پٹنگ کے لئے اس کے ساتھ یہ وٹر فٹ ٹیپ ہے پانی سے بچنے کے لئے جوڑ اور اس کے ساتھ یہ ایک اور آم ٹیپ بھی ہے جس کو سلوشن ٹیپ کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ ایک نوزل ہے روڑ کا پیٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہے ہمارا موٹر موٹر کے اوپر بھی آپ لوگوں کو سابت بتایا گیا ہے کہ دو پینل تین سو وٹ کے آپ سیریز میں لگاؤ گے تو اساتھ کنٹرولر لگا کے یہ پم بہترین چل سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر اپنا یہ جو پرچی لگا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا گیا ہے مارڈل نمبر یہ ہے اور یہ جو ہے اٹھالیس وٹ پہ افریڈ ہوتا ہے فاور چار سا وٹ ہے اور اس کا جو آؤٹڈوٹ پائپ ہے 0.75 پونی کا پائپ اس کے ساتھ آپ کنیٹ کر سکتے ہیں آٹھ ایمپیر کا کرنٹ لے لیتا ہے تو چلی ہم اس کو ٹیسٹ بھی کر لیں گے اس بہانے ہمیں اس کا پتہ بھی چل جائے گا کہ آیا یہ دو سو پچاس پٹ سے پانی نکال سکتا ہے یا نہیں اگر نکال سکتا ہے تو اس سے بہترین اپشن آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو چلی اس کا جلدی جلدی فٹنگ کر لیتے ہیں اور فٹنگ بھی بہت آسان ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں تین تارے ہیں اور یہاں پہ کنٹرولر میں بھی تین تارے ہیں تو تاروں کا کلر سیم ہے آپ لوگوں نے یلو یلو کے ساتھ لگا دینا ہے اور یہ جو بلو ہے بلو بلو کے ساتھ لگا دینا ہے اور گرین گرین کے ساتھ لگا دینا ہے اور اس کے بیچ میں آپ ایک extension کے طور پر دوسرا تار استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یہاں پہ ہم نے 110 چیتر کا میزیل مٹ کا تار لے کر آئے ہیں اچھی کوالیٹی کا جو کہ پول گیج ہے تو 110 چیتر تار سے کم تار پہ یہ اگر آپ زیادہ extension لگاتے ہیں تو پھر یہ نہیں چلے گا کیونکہ اس کے پاس جو ہے اتنا current نہیں پہنچے گا جس پہ یہ چل سکے تو یہ ہم نے high gauge کا 300 پٹ کا تار لے کر آئے ہیں 300 پٹ کے تار میں بھی ہم اس کو چک کریں گے تو چلیے اس کو پٹا پٹ شروع کر لیتے ہیں تو چلیے دوستو اب اس کا fitting start کر لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے ساتھ رسی لگائیں گے یہ رسی ہم اس کے ساتھ پہلے fit کر لیتے ہیں اس کے ذریعے ہم motor جو ہے بور میں اندر ڈالیں گے اور نکالیں گے یہاں پہ تو اتنے بڑے بڑے کیڑے ہیں کہ بندہ ڈر جاتا ہے تو چلیے سب سے پہلے میں یہ رسی باندھ لیتا ہوں اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس طرح باندھنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے اس کو اچھی طرح سے باندھ لیں رسی لگانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے سار کے اوپر ٹیپ لگاؤ تاکہ اس میں اندر پانی نہ جائیں اور یہ زانگ نہ ہو تو اس کے اوپر پائپ فٹنگ کرنے کے لئے ہم نے ایک پونی کا بیرل نپل لیا ہے اور ایک یونین لیا ہے اس کے ساتھ جو ہے اپنا ٹپلن ٹیپ ہوتا ہے پہلے ٹپلن ٹیپ لگائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کا فٹنگ سٹارٹ کریں گے یہاں پہ پیپ نپل پہلے فٹ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر یونین فٹ کر لیتے ہیں اب یہ والا فیز جو ہے اس کو ہم پائپ کے ساتھ فٹ کریں گے تو یہاں پہ اب تار کے باری آ رہی ہیں تو اس کے ساتھ اپنا جو ہے کچھ پندرہ فٹ کے آس پاس تار ہے تین چار میٹر اس کے پاس اپنا تار ہوتا ہے ایک سو دس چیتر یہ بھی تار ہے تو اس کے ساتھ ہم ایکسٹنشن کے لیے یہ میزائل موٹر کا ایک سو دس چیتر کا تار لگائیں گے اور اس کے جو کلر ہیں وہ آپ نے بالکل سیم ملانی ہے تو اس میں یلو کلر کے ساتھ ہم ریٹ کا استعمال کریں گے اور بلو کلر کے ساتھ ہم بلیک کا استعمال کریں گے اور گرین اس میں آلری موجود ہے تو یہاں پہ جوڑ کچھ اس طرح سے آپ لوگوں نے لگا دینا ہے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کے اوپر واتر فوک ٹیپ لگائیں گے تو یہ اس کے ساتھ واتر فوک ٹیپ بھی ہے اور یہ لگانا لازمی ہے جو لوگ واتر فوک ٹیپ نہیں لگاتے اس کا جو موٹر ہے وہ بہت جلدی جل جاتا ہے یہ ہو گیا واتر فوک ٹیپ اس کے ساتھ جو ہے بلکل سیم اسی طرح ہم سارے تار واتر فوک کریں گے پھر اس کے اوپر آم سلوشن ٹیپ لگائیں گے یہاں پہ میں نے اس کے اوپر دو دپا جو ہے واتر فوک ٹیپ لگا دیا ہیں نیچے وائے جوڑوں کے اوپر واتر فوک ٹیپ کے بعد میں نے آم والا ٹیپ بھی لگا دیا ہے اور اس کے بعد ہم سلوشن ٹیپ لگائیں گے اس کے اوپر یہ عام والا سلوشن ٹیپ میں اس کے اوپر ابھی لگا رہا ہوں یونین کا دوسرا جو سر ہے اس کو ہم پائپ کے ساتھ اس طرح لگا لیں گے تو یہ اس میں اتنا اندر چلا گیا ہم اس کو توڑا سا گرم کر کے اور یہاں سے توڑا سا کول لیں گے تو یہ پھر جتنا بھی زور لگاؤ گے یہ اس سے نہیں نکلے گا یہاں سے پائپ کا سر جو ہے ہم نے موٹا کر دیا تو اب یہ یونین سے باہر نہیں نکلے گا تو یہ کسی بھی مزائل موٹر کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ کسی ٹائم جو ہے آپ کا کام آ سکتا ہے رسی جہاں پہ کھٹ جائے تو اس وقت بھی یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو چلیے موٹر کا فیٹنگ فائنل کر لیتے ہیں اس کے ساتھ اس کے لیے وارشل بنا لیتے ہیں ٹپ لن ٹپ سے تو چلیے دوستو آپ بسم اللہ کرتے ہیں یہ ہے ہمارا بور دو سو پچاس پوٹکا اور دیکھتے ہیں کہ یہ پانی نکالتا ہے یا نہیں را کا سلوشن ٹپ بسم اللہ تو دوستو تقریباً دوستو سے اوپر ہو گیا ہے اور تھوڑا سا پائپ رہے گیا ہے اس کو ہم اوپر ٹنکی تک پہنچائیں گے تو اب یہ میں اس کو یہاں پہ باندھ لیتا ہوں اس کو ہم یہاں پہ گیٹ کے ساتھ ارضی باندھ لیتے ہیں تو چلیے اب اس کا باکس کے ساتھ کنیکشن کر لیتے ہیں پہلے اس کو اپنے منزل تک پہنچا لیتے ہیں اس کے بعد کنیکشن کریں گے تو دوستو یہاں پہ یہ چار سوڑل پینل ڈیٹ 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 سوڑٹ کی لگی ہوئی ہیں اور اس کے سارے پیرلل میں ہیں اس کو میں سیریز میں کنیکٹ کر لیتا ہوں اور پھر موٹر سٹارٹ کر لیتے ہیں کین کنیکشن لگا دیئے ہیں موٹر کے اور آپ سولر والے لگا لیتے ہیں ابھی ہمارے پاس سے اس کے میل فیمل ساکٹ نہیں ہے تو اس لئے ہمیں اس کو کٹنا پڑ رہا ہے یہ ہے بھائی ہمارا سولر کا پلس تھا بس یہ ارضی ٹیسٹنگ ہے جب پکا فیڈنگ کرنا ہوا تو پھر اس کو اچھی طریقے سا فیڈ کر دیں گے یہ ٹیسٹنگ کے لیے ہم اس طرح آرزی کنیکشن لگا رہے ہیں یہ ہو گئے بھائی سولر کا مہدستار تو دوستو کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پھر فاور کا لائٹ آن ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جیسے ہم یہاں سے فاور آن کریں گے یہ اس کا موٹر کا بٹن ہے تو رننگ والا لائٹ بھی آن ہو جائے گا تو یہاں سے ہم اس کو آن کر لیتا ہوں تو موٹر جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے اور چلیئے اب باہر جا کے دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اثر کا ٹائم ہے بڑے مشکل سے جو ہے پانی نکال لیا ہے اور دو سکوٹ سے بھی اوپر ہے اور سولہ پینر بھی ہمارے بہت بیکار ہیں ہماری سمڑنا ہے دوستو یہ پانی نکال رہا ہے اور یہ پانی اس طرح اس لیے کم ہے کہ یہاں پہ دوب ختم ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جیسے دوب زیادہ ہوتا ہے تو ساتھ میں پانی بھی توڑا سا سپیڈ پکڑ لیتا ہے تو انشاءاللہ دن کو ہم اس کا ٹیسٹنگ کریں گے توڑا سا کلپ میں ساتھ میں ایڈ کر دوں گا تو دوستو امید کرتا ہو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اس کو یہی پہ ایڈ کرتے ہیں ویڈیو کو موٹر کافی بہترین فاورپن موٹر ہے اور اتنا چھوٹا سا موٹر ہے ڈائس اوپوٹ سے پانی نکال رہا ہے دوب بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ دوب میں جب میں یہ توڑا سا ویڈیو بنا کے مجھے کلپ سینڈ کرے گا میں اس میں ایڈ کر دوں گا آپ لوگ اس کا پریشر دیکھ سکو گے تو اگر کسی بھائی نے خریدنا ہے تو لنک میں اس کا نمبر میں دکاندار کا دے دوں گا ڈسکرپشن میں اور ویسے تقریباً چون تیسزار کے آس پاس یہ موٹر ہے لیکن بروشلس موٹر ہے بی ایڈ ڈی سی موٹر ہے اور یہ پوری زندگی جب تک اس میں پانی نہیں جائے گا یہ خراب نہیں ہوگا اٹھتاریس وڈ پر افریٹ ہوتا ہے تو مل رہی انشاءاللہ نیکس انٹرسٹیٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ یہ موٹر والا موٹر صحیح ہے بھائی موٹر تو اچھا ہے بس اب دوب تیز ہو جائے دوب کم ہے یہ پانی ٹینکی میں جا رہا ہے ٹھیک ہے پریشر بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور ساپ پانی ہے دیکھیں اور یہ ٹینکی بار ماشاءاللہ پریشر دیکھ لو یہ ٹنڈا پانی آگیا ہے علیم بھئی